سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لوف آل ورڈز میں کیا حال ہیں آپ کے تو آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں پیرٹ کو کیا کھلائیں اور ان کی صحت کے لیے کیا چیز بیسٹ ہے بہتر ہے اور کچھ بھی انہیں نہ دیں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب خود کچھ کھاتے ہیں برڈ فیملی میمبر ہوتا ہے ایسا سب کا ماننا ہوتا ہے میرا بھی یہی ماننا ہے لیکن برڈ نیچرلی ایک چیز قدرت کی بنائی ہوئی ایک دن ہے جو انسان نہیں ہے جانور ہے پرندہ ہے تو اس لیے اسے وہی کھلائیں جو وہ کھاتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہ دیں آپ جیسے کوئی بھی ہے میں ہی ہوں سپوز میں اگر کچھ کھاتا ہوں اب برڈ میرے پاس ہو تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اسے دے دوں لیکن نہیں دے سکتے کیونکہ اس سے برڈ کی طبیعہ خراب ہو جاتی ہے اور دکت آ جاتی ہے تو بھائی لوگوں جس نے بھی سسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پہلے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن آن کر لیں ایسی نیو نیو ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں اس لیے آپ سے بول رہا ہوں تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اپنے پاس پیرٹ کو کیا کھلائیں اور ایک ٹپ دنگا کے پیرٹ کو بچوں سے دور رکھیں تو میں شروع کرتا ہوں پہلی چیز ہے بنانا 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 یعنی کیلہ جیدے کی سبھی لوگ جانتے ہوں گے کھاتے ہوں گے بنانا تو بنانا ایک بہت ہی شاندار اور بہترین چیز ہے آپ اپنے پیرٹ کو یہ ضرور دیں اس سے اس کا پیٹ سہی رہے گا طاقت رہے گی سٹیمنہ رہے گی پوٹی بہت اچھا ہے گا تو کل ملا کے بہترین چیز ہے آپ کو ضرور سے دینا چاہیے دوسری چیز ہے ہماری گائز تماتر تماتر کے بارے میں تو آپ جانتی ہوں گے بہت شاندار چیز ہے انسانوں کے لیے بھی جانداروں کے لیے بھی اس کا جو بیج ہے یہ پیرٹ کو بہت پسند تھا بی بی پیرٹ کو دیں لیکن بی بی پیرٹ اتنا بی بی نہیں ہو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پیرٹ جو ہے اگلے ہفتے سے اونلی سیون ڈیز اونلے لگے گا تو آپ دیں بی بی پیرٹ کو اس کے بیچ ٹیماتو کے بیچ اسے کاٹیں ٹیماتو کے بیچ اور تین ٹکڑے کریں ون فورس کر کے آپ اسے دیں تو یہ بہت شوق سے کھائے گا تیسری چیز ہے جو ہمارے پاس وہ ہے کھیرہ یعنی کوکمبر کھیرہ کھیرے کے جو بیج ہوتے ہیں پیرٹ بہت شوق سے کھاتا ہے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اور آپ اسے ضرور دیں ہر چیز دیں تھوڑی تھوڑی دیں اب ایسا نہیں ہے آپ صبح دیں دوپیر دیں شام کو دیں ایک بار میں سب نہیں دیں تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے کیلہ دے دیا دوپیر میں آپ نے چلی بہت شوق سے کھاتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو آگے اہر دے دیا مطلب ایک ایک کر کے آپ صبح دوپیر شام آپ دیں تھوڑا تھوڑا ہر چیز دیتے رہے ہیں چوتھی چیز ہے ہمارے پاس چوتھی چیز ہے ہمارے پاس گرین چلی تو گرین چلی کا تو مسئلہ ایسا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا پیرٹ کے لیے گرین چلی ایسی چیز ہے جیسے کوئی اسے نعمت مل گئی تو گرین چلی آپ دیکھی سکتے ہیں آپ سامنے اپنے کے بیبی پیرٹ کتنے شوق سے مطلب ایسے حرام ایسے بیجے نکال نکال کے دے رہا ہوں اندر سے دبا دبا کے کیونکہ ابھی اس حساب سے نہیں کاٹ کاٹ کے کھا پا رہا ہے اس حساب سے پیرٹ کھاتے ہیں لیکن پھر بھی بہت بیسٹ طریقے سے کھا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے میں کیا ہی کہوں آپ کے سامنے ہے سب کچھ تو گائز ہمارا پانچمہ آئٹم جو ہے فیفت نمبر پہ ہمارے آتے ہیں کالے چنے اب کالے چنے کیسے دینا ہے کالے چنے آپ کو رات میں بھگونے رکھ دینے ہیں دس جارہ بارہ بجے اور صبح نکال لینا ہے انہیں صبح نکالنے کے بعد آپ کو اپنے بیٹ کو دینا ہے جب وہ بلکل ہی ملائم ہو جائیں تب جب ملائم ہو جائیں گے وہ پوری رات بار میں ملائم ہو جاتے ہیں آپ آرام سے دیں اپنے بیٹ کو وہ بہت شوق سے کھایا گا بہت پاور فل چیز ہے بہت فائدے مند اور بہت طاقت بڑھاتی ہے اچھی چیز ہے تو ضرور سے دیں اور چھٹی چیز ہے ہماری سن فلاور سیٹ یہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہوگا سن فلاور سیٹ بہت سورج مخی کا بیٹ جیسے کہتے ہیں بہت ہی شاندار چیز ہے اور بہت شوق سے پیلٹ اسے کھاتا ہے آپ لاکے رکھیں نہیں ہے تو لے آئیں ہے تو مل جائے کہیں پر بھی چیز کی دکان پر بہت شوق پر جہاں پر بھی پیڑ پودیں ملتے ہیں تو آپ وہاں سے لائیں اور پھر بڑھ کو دیں بہت شوق سے بڑھ کھائے گا یہ میری گارنٹی ہے اور میں آپ کو ٹپس ٹرکس سب بتاؤں گا ٹریننگ دوں گا اس کے بارے میں بتاؤں گا سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا آپ چینل سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کیا کمی ہے کیا نہیں جس کو میں پوری کر سکوں اور آپ سبسکرائب ضرور سے کریں اوکے بھائی ون کے تو پہنچائی دیں گائز